ایک دن محمد گم ہوئے بھئی سننا خدا کی خسم اور یہ چھوٹا تھا واقعہ میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن جب واقعہ آگیا ہے نا سنتے جاؤ اور یہ واقعہ تمہیں بہت کام دے گا ایک دن ایسا ہوا مکہ میں کہ نبی گم ہو گئے اچھا بھئی سنو گے دیکھو اس زمانے میں جب رسول گم ہوئے تھے تو مشرکوں نے سادش کی تھی کہ اگر محمد اکیلے مل جائے انہیں قتل کر دو ٹھیک ابو طالب نے رسول کے ساتھ رہنا شروع کیا چوبیس گھنٹے ایک دن ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے رسول باہر چلے گئے اور رسول گم ہو گئے دوڑے ہوئے لوگ آئے اور کہا ابو طالب تمہارا بھتیجہ گم ہو گیا ہے بس یہ سننا تھا بس سننا یہ واقعہ تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں اور کہیں لے جاؤں گا کہیں لے جاؤں گا آرام سے اس واقعے کو سن لینا ابو طالب تمہارا بھتیجہ گم ہو گیا بس یہ سننا تھا کہ سارے بنی حاشم کے جوانوں کو بھلایا اور بھلانے کے بعد کہا اپنی تلواریں لاؤں بنی حاشم کے جوان تلواریں لائے کہا دیکھو اپنی آستینوں میں چھپا لو ان تلواروں کو اور یہ جو مکہ کے چہار دیواری میں بڑے بڑے مشرق سردار بیٹھے ہیں نا ان کے پہلوں میں جا کے بیٹھ جاؤں جوان بیٹھ گئے اپنے غلاموں کو بھلایا ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بلایا کہا اپنے نیم کیا لاؤ چھوٹی تلواریں اپنی آستینوں میں رکھو اور یہ جتنے مشرق سردار بیٹھے ہیں ان کے پہلوں میں بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بھدیے کی تلاش میں اگر اسے لے کے آ جاؤں تو ان مشرقوں سے کچھ نہ کہنا اور اگر میں اکیلا ہوں تو سمجھنا کہ محمد قتل ہو گیا کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تلواریں نکالنا ان کے سینوں میں پیوسکا دینا کہ ان کے سینوں میں مشرقوں کے کہا کس نے ابو طالب نے ابو طالب نے کہا مشرقوں کے سینوں میں تلواروں کو پیوسکا دینا یعنی ابو طالب اور ہے مشرق اور ہے بہنچہ یہ نبات اب جائرے کے واقعہ بیان کروں گا اور پھر باپ آ جاؤں گا مقام محمد کی طرف لیکن جملے سنتے جاؤ یہ جملے یہ جملے بہت کام آئیں گے سارے جوان بیٹھ گئے سارے غلام بیٹھ گئے چلے ابو طالب دو افراد کو لے کر پیغمبر کو ڈھوننے کے لیے ان دو افراد کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں دیکھو بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے اور میں نے ارز کیا نا میں واقعات نہیں بیان کرتا اب جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے ڈیٹیل سن لو تاریخ میں ان دو افراد کے واقعات نام نہیں ہے چلے کوہی ابو قبیس کو عبور کیا داہنے باہر دیکھتے جا رہا ہے کہ کہیں محمد نظر آ جائے کوہی ابو قبیس نیچے اترے سرزمین بطھا کو عبور کیا سرزمین بطھا کے بعد پھر ایک پہاڑ پر چڑھے محمد کو داہنے باہر دیکھا دیکھا موجود رہی ہیں سرزمین بطھا کے نیچے اترے نیچے اترے تو دیکھا ایک مستح پہاڑ پر محمد نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں سنتے جاؤ سنتے جاؤ اسے کہ نتیجہ نتیجہ نکالوں گا میں اس واقعے سے نتیجہ نکالوں گا محمد نماز پڑھا رہے ہیں علی پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اب میں پوچھوں اپنے سارے سنتے والوں سے کہ گم تو دونوں ہوئے تھے محمد بھی گم ہوئے علی بھی گم ہوئے لیکن ابو تالیب علی کی تلاش میں نہیں گئے یہ ہے حفاظت ہے رسالت سمجھ رہے ہو بات کو علی کی تلاش میں نہیں گئے تھے تلاش میں گئے تھے محمد کی کھڑے رہے جب تک رسول نماز پڑھتے رہے ابو تالیب کھڑے رہے اپنے دو ساتھنوں کے ساتھ ادھر رسول کی نماز تمام ہوئی اور ادھر ابو تالیب دوڑتے ہوئے محمد کے پاس گئے اور ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھامنے کے بعد کہا بھتیجے تو جانتا ہے کہ اگر آج تو نہ ملتا تو میں مشرقوں کا حشر چاہ کرتا کہا چچا نہیں معلوم کہا روح زمین کے ایک ایک مشرق کو چن کر حلاک کر دیتا سنے جاؤ سنے جاؤ یہ واقعہ تمہیں نتیجہ دے گا روح زمین کے مکہ کے نہیں روح زمین کے ایک ایک مشرق کو چن کر میں حلاک کر دیتا ابھی ابو تالیب اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں اچھا چھوٹا بچہ بھی تو ساتھ ہے نا علی وہ جو دو افراد گئے تھے انہوں نے علی کو اپنے قریب بولا لیا دیکھو تم اپنے شہر میں بھی جب کسی چھوٹے بچے سے بات کرتے ہو تو اس کے لیویل پہ اتر کے بات کرتے ہو ہے نا بچوں سے بچوں جیسی بات ہے اب انہوں نے علی کو بچہ سمجھا کہا میاں قریب آنا علی قریب آگئے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے رسول کے پیچھے نماز پڑھ لیا تھے کہا علی یہ تم کیا کر رہے تھے جانتے ہو بچہ نے جواب کیا دیا کہنے لگا بچہ کہلے گا میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا میں وہ کر رہا تھا میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا کہا تمہارا رسول کیا کر رہا تھا کہا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا میرا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ شوخی میں بچوں جیسی باتیں شوخی میں علی سے کہنے لگے کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی تم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی بچ جیسے ہی سوال ختم ہوا بچہ نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے کیا میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی سننا بھئی سنتے جاؤ ابو طالب ابو طالب یہ جواب سن کر مسکرائے اور مسکرائے کہہ لگے ابو طالب کا بیٹا ہے ابو طالب کا بیٹا ہے یہ کہہ کر محمد کا ہاتھ تھاما ساتھ چلے سرزمین بثا کو عبور کیا کوہ ابو قمیس کو عبور کیا مکہ کی چہار دیوانی میں آئے وہ جو بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے تھے انہوں نے ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا اس مرحلے کے لیے میں نے زحمت دی تھی اس پورے واقعے کی ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا وہ بڑے بڑے سردار مشرکوں کے سردار کہنے لگے کہ اے سردار بنی حاشم یہ تمہارے چہرے پر جلال کیسا یہ جلال کیوں ہے ابو طالب نے کہا بتاؤں یہ میرے چہرے پر جلال کیوں ہے یہ کہہ کر بنی حاشم کے جوانوں کو اشارہ کیا تلواریں نکالو بنی حاشم کے جوانوں نے تلواریں نکالی اپنے غلاموں کو اشارہ کیا نیم کے نکالو جوانوں نے نیم کے نکالے کہا میں گیا تھا اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں اگر محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی یہ کہہ کر ابو طالب نے ایک شیر پڑھا اور اس شیر کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں حدیع کر رہا ہوں کسے کہہ رہے ہیں مشیقوں سے کیا تمہیں نہیں معلوم مشیقوں تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہم نے سننا ابو طالب کو اشیر سننا کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے پایا محمد کو نبی موسیٰ جیسا خطہ فلکتبی اور ہم نے اس محمد کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں توریت میں انجیل میں زبور میں پڑھا ہے ایک شیر میں تین ایمان محمد پہ ایمان موسیٰ پہ ایمان آسمانی کتابوں پہ ایمان بہت بہت توجہ رہے بہت یہیں لانا تھا سارے سننے والوں کو ابو طالب نے کہا عالم تعلب پھر سننا عالم تعلب اِنَّا وَجَدْنَا مُحَمْمَدًا نَبِيًا اب جملہ سنوگے اور اگر جملے کو یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا ابو طالب نے اپنے شیر میں کہا محمد موسیٰ جیسا اور سورہ مزمبل میں قرآن نے کہا اِذْنَا عَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا عَرْسَلْنَا عِلَىٰ فِرَوْنَا رَسُولًا قرآن میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا تو ابو طالب نے پہلے کہا قرآن نے وہی جملہ بعد میں کہا پہنچ رہی ہے بات روکوں گا نہیں اس لئے کہ مجھے واپا جانا ہے اور اب سننا اب سننا ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا قرآن میں سورہ مزمن میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا اچھا یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ یہ جملہ ابو طالب کا تھا لیا قرآن نے یہ جملہ قرآن کا تھا لیا ابو طالب نے بہت پڑھا ایک خامج میں مرے سامنے ہے اور اس کے سامنے ایک سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں میں ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا قرآن میں یہی آیت بنی محمد موسیٰ جیسا تو جملہ یا تو ابو طالب کا ہے قرآن نے لے لیا یا جملہ قرآن کا ہے ابو طالب نے لے لیا تو یہ جملہ ابو طالب کا تو ہو نہیں سکتا جسے قرآن لے لے تو مسلمان یہی کہے گا کہ جملہ قرآن کا تھا لے لیا ابو طالب نے تو اب مسلمان سے ایک سوال کروں کہ ابھی سورہ مززمل تو اترا نہیں پہنچ گئی بات پہنچ گئی بات میرے بہتان سننے والوں تک ابھی سورہ مزمل تو اتران آئی تو یہ آبو طالب کو آیت کی خبر کیسے ہو گئی بھئی ہے نا سوال تو بس اتنا معلوم کرو کہ نزول سے پہلے قرآن تھا کہاں تو قرآن تھا لوح محفوظ میں تو اب آبو طالب کے اسلام پہ بات نہ کرنا بات اس پر کرنا کہ جیسے محمد لوح محفوظ پڑھتے تھے بہتے ہیں کچچا چا بہتے ہیں